السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی ہفتوں پہلے شوچل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی اور وہ ویڈیو کیا تھی پہلے آپ اس کو دیکھ لیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے ویڈیو میں اس کو سننے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں چاہتے ہیں کہ سمورتی رانی جی جو آئی تھی وہ یہاں بلکل یہاں قریب تک آئی تھی بلکل حرم جی قریب تک آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس جگہ کو ابھی دھولائی کام چال ہو گئے اس مردی ایرانی جو ہندوستان سے سعودی عرب میں گئی تھی تو جہاں مدینے میں وہ گئی ہیں حدود حرم میں تو اس کو دھویا جا رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس ویڈیو بنانے والے نے اس ویڈیو کو بنایا اور کیا اس کی شادیس ہے کیا اس کی پلاننگ ہے واللہ عالم لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے مقصد مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے اور مسلمانوں کو جہاں ایک دوسرے طریقے سے چہرہ پیش کرنا ہے یہ شخص خامخہ ایسے ہی ویڈیو بنا رہا ہے اور وہاں تو مدینے میں یہ مدینے سے بہر مستقل صفائی ہوتی ہے وہ لوگ تو صفائی کا بہت احتمام کرتے ہیں اور وہاں تو صفائی بہت زیادہ رکھتے ہیں وہاں پانی کا چھڑگاؤ وہاں اسی طریقے سے جو ہے صاف سترہ رکھنا فرش کو دھونا یہ مستقل کا کام ہے مستقل وہاں صاف سترہ رہتا ہے ہر جگہ سے زیادہ خوبصورتی چمک دھکم آپ کو وہاں نظر آئے گی لیکن اس شخص نے اس ویڈیو کو بنایا اور یہ ویڈیو بناتے ہوئے کہہ بھی رہا ہے کہ جہاں حدود حرم میں اس مرتی ایرانی آئی تھی اس کو دھویا جا رہا ہے حالانکہ آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگائیے کہ یہ باہر سے بھی دھویا جا رہا ہے یہ اندر سے بھی دھویا جا رہا ہے اور سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس مرتی ایرانی سعودی عرب میں گئی لیکن حدود حرم میں داخل نہیں ہوئی تھی حدود حرم میں نہیں داخل ہوئی تھی جہاں تک حدود حرم ہے اور جہاں سے شروع ہو جاتا ہے وہاں اس مرتی ایرانی نہیں گئی تھی پھر یہ ہمارا کام نہیں ہے وہاں کے علماء کا کام ہے یہاں کے علماء کا کام ہے ہم ایسے ہی خامخواہ اپنی طرف سے کمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے اب اس شخص نے یہ ویڈیو بنائی شوشل میڈیا پر یہ ڈالی گئی شوشل میڈیا پر سب نے یہ دیکھی اب اس سے غیر مسلم کیا سمجھیں گے کہ دیکھو اسلام اور مسلمان ایسی ذہنیت رکھتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی شخص سعودی عرب میں بھی چلا جاتا ہے تو اس جگہ کو دھویا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے اسلام پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے اور آپ کو یہ بات میں نے پہلے بتائی کہ اسمرتی ایرانی مدینے میں گئی تھی لیکن حدود حرم میں داخل نہیں ہوئی تھی حدود حرم میں داخل نہیں ہوئی تھی لیکن ہم لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ترہ ترہ کی باتیں کہتے ہیں ترہ ترہ کی اس پر بہت سارے ہمارے شوشل میڈیا پر جو ایکٹیو رہتے ہیں وہ ویڈیو بھی بناتے ہیں اور اس پر تنز بھی کرتے ہیں اور اس پر نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہتے ہیں لیکن ان الفاظوں سے اور ان باتوں سے ہوتا کیا ہے مسلمان کا چہرہ اسلام کا چہرہ ہم ایسا پیش کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اسلام ہم سے اتنے کٹتے ہیں اتنے جلتے ہیں ہمیں اتنا کمزور سمجھتے ہیں ہمیں اتنا نیچہ سمجھتے ہیں ہمیں اتنا گندہ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اسلام یہ پیغام نہیں دیتا اگر کسی کا پڑوسی غیر مسلم دی ہے تب بھی اسلام جو ہے اس کو ظلم کرنے کی اس کے ساتھ جلن کی حسد کی دشمنی کی کبھی اجازت نہیں دیتا نہ دی ہے نہ دے گا لیکن ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ شوشل میڈیا پر لگ جاتے ہیں اور نجانے کیسی کیسی باتیں لکھنی شروع کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معامل تھا کہ اگر آپ کے پاس زہر مسلم لوگ بھی آتے تھے وفار و مشرقین آتے تھے آپ ان کو مسجد میں بٹھاتے تھے مسجد میں پناہ دیتے تھے سنانچہ ہم لوگ اس بات کو یہ نہیں سبجتے مسئلہت نہیں جانتے کہ ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں اس کا کتنا بڑا اثر پڑنے والا ہے تو ہمیں کبھی ایسی ویڈیو میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے ایسی ویڈیو ہمیں آگے بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے اور ایسی ویڈیو پر ہمیں کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اسلام امن کا گہوارہ ہے اسلام تو وہ فول ہے کہ جو بھی آس پاس کو گزرتا ہے اس کو ہی یہ اپنا بنا لیتا ہے وہی اس اسلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہی اس پر گرویدہ ہو جاتا ہے اسلام تو پیار کا محبت کا امن کا بھائیچارگی کا پیغام دیتا ہے ہم اسلام کو ایسے پیش نہ کریں کہ ہمارے ایک کمنٹ کی وجہ سے یہ ہمارے جو ہے ہماری کسی بات کی وجہ سے اسلام کو لوگ دوسرے نظریے سے دیکھیں اسلام کی باتوں کو لوگ دوسرے طریقے سے سوچنے لگے اور پھر شوشل میڈیا کا زمانہ ہے شوشل میڈیا تو چاہتی ہے یہ باتیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پیچھے اور مسلمانوں کو مسلمان کا چہرہ دوسرے اینگل سے پیش کرنے کے چکر میں تو میڈیا چھویس گھنٹے ایکٹیو رہتی ہے تو ہمیں ان باتوں کا خیال لکھنا چاہیے آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کی دیئے آپ کیا سوچتے ہیں اس بات کے بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے